بسم اللہ الرحمن الرحیم ایز آپ چینل کے معزز سامعین السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں دکھ سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ویڈیو اچھی لگے تیسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کی اپیسوڈ کی طرف یارم نے درمازہ پورا کھولنے کا آرڈر دیا تھا اور پھر انہی کی طرح انچی آواز میں گانا گانا شروع کیا سن سونے اور سن دلدار کچھ سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیر لیلا نے مو کھول کر اس کی درست دیکھا اسے امید نہ تھی کہ یارم اتنا اچھا گاتہ ہے یارم نے جیسے ہی گانا گانا شروع کیا پار کمرے میں آواز پہنچ چکی تھی واو یہ کون گا رہا ہے سب سے پہلے وہ بولی تھی ان کی ٹیم میں تو بس ایک ہی لڑکا ہے یارم اور کون ہوگا معصومہ سے اچھے گانے کی امید نہیں کی جا سکتی لیکن یارم کیا میرے یارم نے اتنا اچھا گاتے ہیں وہ دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے معصومہ سے بولی تو خیزر بیز آکتہ مسکر آیا تھا ہاں وہ کالج میں بہت اچھا تھا ہاؤس ویٹنس ان کے آتیوں اور وہ فارم وہاں سے اٹھے ان کے دروازے کی طرف آئی تھی لگتا ہے ڈر تو چھوڑ نہ جائے جائے تو جان سنگ لے جائے دل کی دھرکن آنکھوں کا دیدار خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار یارم اپنی خوبصورت آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا جبکہ دروازے پر اس کی آواز کے سہر میں پوری طرح سے گرفتار جبکہ خیزر اور شارف کو اس طرف آتا دیکھ کر معصومہ نے جلدی سے لیلہ کا گونگٹ کھینچا تھا روح آج تو انقلاب ہو گیا یارم سر نے تمہارے لئے گانا گیا اب تو تمہیں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی پڑے گا معصومہ کی کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ساتھ سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی دون ایک نظر سب کی طرف دیکھا جب یارم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا پھر آنکھوں سے اشارہ کیا اس کا شرمایا ہوا روح دیکھ کر یارم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا جس پہ سب نے ربی ربی ہنسی ہنسی تھی جبکہ خیزر تو بس نظریں بچا کے لیلہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور معصومہ اسے خیزر کی نظروں سے بچانے کی برپور کوشش کر رہی تھی چلو لڑکے والوں واپس چلو شارف جو انہیں اس قدر قریب دیکھ کر انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں بول اٹھا اور پھر جب روح کو جیسے ہی یاد آیا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں جلدی سے یارم کی ماہوں سے اپنے ہاتھ کھینچے اور شرماتے ہو خیزر کا ہاتھ تھا موجبی تک لیلہ کو دیکھنے کی کوشش میں لگا تھا جلدی سے باہر نکل گیا واپس آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر وہ یارم کی آواز میں کھوئی رہی تھی ہائی میں حسد کے میرے یارم تو سنگر ہیں وہ کھوئے انداز میں بولی تو خیزر اور شارف نے اسے دیکھا جو اکنی باتوں میں مسروبتے ہوئے لڑکی تم نے تو اپنے میاں کی آواز سے باہر ہی نہیں نکل رہی ہو وہ خالف پارٹی ہیں شارف نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے لیکن جاریم کی آواز کسی کی نظر نہ لگے وہ پھر سے بولی تم ایسا کرو اسی کی پارٹی میں چلی جاؤ غدار کہیں کی شارف اب جل کر بولا تو رو نے اسے گھوڑ کر دیکھا تھا گھوڑو مت مجھے جس طرح سے تم اس کی آواز پر مری جا رہی ہو نہ رو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں آج انہوں نے ہم سے بہتر گانا گیا کل نہ جانے کیا کریں گی رو ہم لڑکے والے ہیں لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والے اسے بہتر اور زیادہ حلہ بھلا کرتے ہیں شارف نے سمجھایا تھا ہاں شارف لیکن ہماری رو نے بہت اچھا گیا ہماری رو نے بھی اچھا مقابلہ کیا ہے مخالف پارٹی کا کسی نے تعریف کی ایک منٹ ایک منٹ ہم شادی کر رہے ہیں یہ جنگ کی مقابلہ مخالف پارٹی یہ سب کچھ کیا ہے رو نے پریشانی سے کہا جہاں شادی کی تقریبات میں میدان جنگ چھٹ چکا تھا لڑکی کبھی کسی کی شادی پر نہیں گئی کیا شارف نے اپنے ماتے پر ہاتھ مار کے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا رو یہ ایک قسم کا وار ہے لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتے ورنہ لڑکے کو ہمیشہ لڑکی کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے شارف نے سمجھایا لیکن شارف بھائی خیزر بھائی نے تو ایسے بھی لیلہ کا غلام بن کری رہنا ہے دیکھا نہیں تھا آپ نے کیسے دیکھ رہے تھے چھپ کر رو نے خیزر کی چوری پکڑی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا مطلب ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی کمزور ہے شارف نے بہی یقینی سب سے شرم دلاتی نظروں سے دیکھا تھا یار وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ خیزر نے اپنی غلطی کا لکھ قبول کی تم ٹھیک کہہ رہی ہو رو اس کی حرکتیں ہی غلام والی ہیں شارف نے غصے سے کہا وہی تو اس مقابلے کا ریزلٹی فیل ہے ہم سب مل کر شادی اجوائے کرتے ہیں چھوڑیں یہ مقابلہ وغیر رو نے کہا تم بلکل ٹھیک کہہ رہی اور رو ہمیں تو رسمیں بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی وہ اتنی دور بیٹھی اور میں یہاں خیزر نے اداسی سے کہا خیزر بھائی مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی رسم الگ الگ ہی ہوگی رو نے اپنی ہنسی چھپائی تھی جس پر خیزر کا مو بن گیا تھا صبح یارم اس سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا دن میں اس نے کہا کہ وہ رو رو سے رات میں منائے گی تو وہ راضی ہوگا جبکہ وہ ناراضگی اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دی کمرے میں شونو پر لے کر جاتے ہوئے اسے اچانک ہی یارم کا خیال آیا تھا کل شونو کی وجہ سے شونو کو اس نے معصومہ کے پاس رکھا جو اس نے خوشی خوشی شونو کو پاس رکھ لیا اب اس کا کمرے میں جانے کا ارادہ تھا پتہ نہیں وہ اس سے ناراض تھا یا نہیں لیکن فیلحال رو اسی کے پاس جانا چاہتی تھی وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی یارم سو گئے کیا وہ کہتے ہوئے آگے آئی یارم سو گئے کیا وہ کہتے ہوئے بیٹھ کے قریب آ کر پوچھنے لگی جب کسی نے اچانک اس اپنی باہوں میں لیا تھا اسے ہی ابھی تو میری پیاری سی بیوی نے مجھے منایا تک نہیں یارم سو گئے اس کے گال کو چمار راڈنگ کیسے مناؤگی مجھے وہ اسے باہوں میں اٹھاتا بیٹھ پڑ لے آیا تھا آپ بتائیں کتنے ناراض ہیں اسی حساب سے مناؤں گی رو اسی کی انداز میں بولی بہت بہت زیادہ یارم اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر بولا بہت بہت زیادہ ناراض مطلب آسانی سے نہیں ماننے والے روح نے درنے کی ایکٹنگ کی بلکل نہیں بہت محنت کرنی پڑے گی میری چھوٹی سی جان کو یارم نے مسکرا کر کہا تھا پھر تو نہیں منا پاؤں گی کیونکہ میں نے کبھی اتنا زیادہ روٹے ہو انسان کو نہیں منایا یارم نے ٹرائی تو کرو میں جلدی مان جاؤں گا یارم نے آفر دی تھی آنکھیں بند کریں رو نے کہا کس کرو گی یارم نے مسکرا کر پوچھا اوف گندے بند بند تو کریں پہلے رو نے گھوڑ کر کہا تھا بیبی سندھیرے میں تمہاری گھوڑیاں محسوس کر سکتا ہوں یارم شرارتی انداز میں بولا لیکن کمرے میں اتنا آدھیرہ بھی نہیں تھا کہ یارم کو نظر نہ آئے باہر لگی لائٹس کی وجہ سے اندر کبھی لائٹ آن تو کبھی آف ہو رہی تھی لیکن پھر بھی تم کہتے ہو تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں یارم کا ارادہ آج پکا اسے کس لہنے کا تھا تب ہی تو اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی دونے آہستگی سے اپنا آپ اس کی بہنوں سے چھڑایا تھا اور اس کے دل کے مقام پر لب رکھ دیئے تھے پھر وہی اپنا بہین اپنا کان رکھ کر لے گئی آپ کو پتا ہے مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے اور یہ آواز یارم آپ کو پتا ہے مجھے لگتا ہے آپ ہر دھڑکن کے ساتھ میرا نام بکارتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مجھے لگا میں آپ سے دور چلی جاؤں گی لیکن میں غلط تھے یارم میں تو آپ کے بغیر رہی نہیں سکتی اس لئے سارم کے ہاتھ و طلاق کے کاغذات منگوائے تھے تم نے یارم نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا نہیں یارم وہ پیپرز میں نے نہیں منگوائے تھے سارم بھائی خود لے کے آئے تھے کل وہ میندی پر آئیں گے نہ آپ کو دن سے پوچھ دیجئے گا وہ کاغذات سارم بھائی خود لائے تھے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں رہو نے کہا تو یارم کوئی ایک اپنی غلطی کا احساس وہ اس نے رہو کوئی اتنی بڑی سزا دی وہ سزا جس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی لیکن اس وقت وہ رہو کا موٹ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ تو ٹھیک ہے بیپی لیکن میں کس پھر بھی لوگا یارم میں ماں سومیر سے کہا تھا اس کسی نے پس ارکی وہ بے اختیار مسکر آئی اب تو نقرے دکھانا بنتا تھا مجھے لینا آتا ہے بہتر ہے تم خود ہی دے دو یہ شرم ہے ایک طرف رکھو اور مجھے کس کرو ورنہ پھر بعد میں تمہیں پشتانا پڑے گا اب کیا ایک کس پر تل جائیں گے تو انہیں بڑی معصومیر سے پوچھا نہیں لیکن اگر تم خود ایک کس دوگی تو تمہیں زیادہ دیر پشتانا نہ پڑے گا یارم دو نے کچھ کہنا چاہا تھا تم تائم بیسٹ کر رہی ہو لڑکی کس میں یارم نے اسے اپنے قریب کھینچا اور رو کی کمر پر ہاتھ رکھا رو نے پھر سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی رو آئی ایم بیٹنگ یارم نے کہا تھا یارم آپ کو پتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے رو اب کس میں یارم نے اس کی بات کرتی اوکے میں نے آنکھیں بند کر لی یارم نے بات ختم کرتے اور کہا تھا یارم کی آنکھیں بند تھی رو نے آخر ہار مان کر یارم کے ہنٹوں پر اپنے لب رکھے تھے اور اس کی سینے میں چیرہ چھپا گئی کمرے میں یارم کا کہکہ گھنجا تھا آج تمہارا باڈی گارڈ آج تمہارا باڈی گارڈ کہا ہے یارم نے اس کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیٹتے ہوئے کہا تو رو نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا ہاں کہاں ہے تمہارا بیبی تمہارا پالا شالہ شونو یارم نے اس کی نکل ادھاری وہ معصومہ کے پاس ہے وہ سے معصومہ کی عادت ہو گئی ہے بہت پسند کرتا ہے وہ سے وہ بھی اسے میری طرح پیار کرتی ہے رو نے سر واپس اس کے سینے پر رکھا جبکہ اس کی باتیں پھر سے شروع ہو چکی تھیں اتنے گنوں سے یارم نے اس کی یہ باتیں نہیں سنی تھی کتنا مش کرتا تھا وہ اپنی پرانی روح کو آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا یارم بہت کچھ تھا معصومہ کی چن میں پانی لینے آئی وہ اس کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ اتنی روڈ ہو جاتی اس وقت بھی وہ اس سے روڈلی بات کر رہی جو کہ شارف کو بہت تپا گئی تھی مور ہو تم یہ آسمان سے اتری کوئی پڑی ہو جس کے پیچھے آدھی رات کو میں کچھن میں آؤں گا معصومہ کا لہجہ اسے بلکل پسند نہ آیا تھا اس لئے اسی کی طرح تک لہجے میں بولا تمہیں پتہ ہے معصومہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تم اپنی ہار کو ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی ہو تم اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھ بیٹھی تھی لیکن بعد میں تمہیں پتہ چلا کہ تم نہیں ہو تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہارے پیار میں مرا جا رہا ہوں لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہمارا پلان تھا تم سارم کو فزند کرنے لگی تھی لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تمہیں لگتا ہے کہ میں تنہائی میں تمہارا مزاق اڑاتا ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے معصومہ میں تو اپنی ہار کو قبول نہیں کر پا رہا مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے قائل کر لوں میں تمہیں اسی بات کا حساس دلانا چاہتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو شاید تم بھی مجھے چاہنے لگو تم اس دن سے مجھ سے ناراض اس دن کے بعد تم اسے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی اور اگر کبھی تم نے مجھ سے بات کی ہے تو اتنی روڈ لی تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی میں نہیں سارم تمہیں دوکھا دے رہا تھا اور مجھے اپنا نشانہ بنا رہا تھا میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تم سے روڈ مجھے ہونا چاہیے ناراض مجھے ہونا چاہیے نقلیں مجھے دکھانے چاہیے لیکن نجانے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو یہ سچ ہے معصومہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تم مجھے پہلے دن سے اچھی لگتی ہو میں تمہارے سامنے ہمیشہ سے اپنی جذبات کا اظہار کر رہا ہوں لیکن تم مجھ سے ناراض کیوں ہو تم ایک بار تو خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو اگر میری جگہ تم ہوتی ہو اور میں تمہارے جذبات کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا تو کیا کرتی تم کبھی زندگی میں مجھے مو لگانا پسند کرتی کیا پھر بھی اس طرح سے اپنی معابت کا اظہار کر رہی ہوتی نہیں تم تو اپنی ہی غلطی پر مجھ سے ناراض ہو گئی اور تم خود غلطی کر کے سزا مجھے دے رہی لیکن میں پھر بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں جلد سے جلد اپنا فیصلہ سنا دوتا کہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں شارف نہ جانے کب کا جا چکا تھا جبکہ ماں سوماں کتنی دیر سوچتی رہی کیا وہ سچ میں اپنی غلطیوں کی سزاوں سے دے رہی تھی کیا جو کچھ ہوا اس میں غلطی صرف اسی کی اپنی تھی ابھی لیلا کو لاکر سٹیج پر بٹھایا گیا تھا کہ مہدی کی رسم بس شروع ہونے والی تھی سب بے فکر ہو کے بیٹھے دے جب بچانک سارم کے آنے سے پریشان ہو گئے اسے یہاں کس نے بلایا ہے کوئی بھی آج کی دن اپنا موٹ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سارم کو دیکھ کر سب کا مو بن گیا تھا جتنا برا تم نے کیا ہے سارم اس کے بعد تو شاید نے تمہاری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا لیکن کیا ہے کہ تم ہمارے جاننے والوں میں سے ہو اس نے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا اسی لئے تمہیں اس شادی پر بلایا یعنی نے مروتر بیلکم کیا تھا جبکہ مائیرہ اور روبرا کو خیزر نے خود سپیچلی انوائٹ کیا تھا رسم شروع ہونے والی تھی خیزر کو لیلا کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے گھنے دنگی گھرو مت آج ہماری رسم ایک ساتھ ہوگی ویسے بھی یہ شادی ہے کوئی میدان جنگ نہیں جہاں ہم لڑتے لڑتے شادی کریں گے ایسا میری گوڑیا کا کہنا ہے بارام سے بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارے گوڑنے سے بھی ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کس کا خیزر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ میری گود میں بیٹھنا ہے کیا لیلا نے تبکر کہا تھا مجھے اعتراض نہیں ہے اگر جگہ کم پڑ گئی تو وہیں بیٹھ جاؤں گا خیزر نے آنکھ دبا کر کہا تھا ساری شادی کا مزہ کر دیا تمہیں لیلا نے بنا کر کہا وہ جو خیزر کی بیچانیوں کو بیچانیوں کو انجوائے کر رہی تھی خیزر کا چھپ چھپ کر کی کمرے دکانا چھپ چھپ کر اسے دیکھنا اس سے بات کرنے کے بہانے رومنا لیلا کو بہت مزہ آ رہا تھا اور آج بھی وہ جیس سب کچھ انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ آ کر بہن گیا رسم شروع ہو چکی تھی سب سے پہلے اربا اور سانم سے ان کو مہندی لگائی اللہ تمہیں خوش رکھے تم دونوں کی جوڑی امیشہ سلامت رہے اربا مسکراتے وہ لیلا سے ملی تھی اپنے لئے اپنے جیسی ڈھونڈی اچھا کیا کم از کم تم تو کسی کی جنگی برباد نہیں کر رہے سانم نے خیزر کو مہندی لگاتے ہوئے دیمی آواز میں کہا تھا لیکن خیزر جواب میں کچھ نہیں بولا اس وقت پہ اپنا موڑ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اب یارم اور روح کی باری تھی سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں یارم نے پوچھا اوہ یارم آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا یہ دیل والی پیانی اٹھائیں اور دیل خیزر بھائی کے سر پر لگائیں روح نے طریقہ بتایا اور یارم نے پیانا اٹھایا تھا اور اس کے بعد جو حرکت یارم نے کی وہ لیلہ کے ساتھ سب کے کہہ کے بلد کر گئی تھی یارم نے پورا کا پورا پیانا خیزر کے سر پر انڈیل دیا تھا کیا ہو تم لوگ سب ہنس کیوں رہے ہو میں نے ٹھیک کیا نا یارم معصومیت سے بولا تھا یارم یہ بچے ذرا سا تیل لگانے کا کہا تھا تُو نے تو مجھے تیل میں نہلا دیا پکا خیزر دلہ بن کر کالا کا لوٹا لگی گا بیٹا تیری یہ شادی تو برباد ہو گئی شارف سے لکما دیا تھا اب مہدی لگانی ہے یارم نے جان بنتے ہوئے پوچھا تھا کچھ نہیں لگانا میرے بھائی تُو نے جتنا لگا دیا ہے بہت ہے تیرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا خیزر نے اس کے سامنے ہاتھ باندے اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا اوکے فائد میں تو سب رسم اندھا کر رہا تھا یارم نے معصومیت سے کہا لیکن وہ اتنا معصوم تھا نہیں کہ کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا وہ ہنستے ہو ان کے قریب سے اٹھ گیا میرے پیارے بھائی کو تیل سے نرہ دیا رو ٹاول سے اس کا سر رمو صاف کرنے لگی تھی میری باری میری باری شارف نے شور مچایا باپ کی باری رو نے مسکر آ کر کہا تو وہ بھاگتے ہویا گیا ہے ترخیزر کے ساتھ بیٹھ گیا معصومہ تم بھی بیٹھ جاؤ رسم کر لو بعد میں اکیلی رہ جاؤ گی یارم نے کہا تو شارف مسکر آیا جبکہ اس کی اس طرح سے مسکر آنے پر نہ جانے گی کیوں معصومہ خود کو شرم میں آگے رہا تھا چلو معصومہ یارم نے پھر سکھا تو معصومہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر دوسری سائد پر بیٹھی اور رسم ادا کرنے لگی تھی معصومہ نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑے سارف کی جرف دیکھا نہ جانے کیوں آج یہ شخص اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا اس کے مقابلے میں شارف اسے اچھا لگ جا تھا کیونکہ شارف دوبلا انسان نہیں تھا وہ جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پر رکھتا وہ اسے سچی محبت کرتا تھا سالم کی طرح اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا سالم کے ساتھ کھڑی اروا ایک مکمل قبل تھے معصومہ کو اپنے آپ پر غصہ آیا اگر اس سے کچھ سچ ہوتا تو کیا اروا کا گھر برباد کر رہی تھی اس نے جلدی سے نظریں پھیر کر شارف کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا معصومہ نے ساری سوچیں ذہن سے جڑک کر رسم ادا کی تھی پھر مسکر آ کر شارف کی طرف دیکھا جس کی نکل کر کے رسم ادا کر رہا تھا کافی پہر بڑھا کر اٹھی تو شارف پی اٹھ گیا تھا رسم ادا کر کے سالم اروا کو لے کر چلا گیا جبکہ وہ سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے لیلا کا پردہ ختم ہو چکا کیونکہ رسمیں ساتھ ہو رہی تھی جس پر اس کا مو بنا ہوا تھا لیلا یا مو ٹھیک کرو نہ ہم ایک ہی گھر میں رہ کر چھپ تو نہیں سکتے خیزر اسے سمجھانے لگا بلکل نہیں نگاہ کے وقت دیکھنا تھا تو ہم نے ایک دوسرے کو لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا ہم اسے بات مت کرو اس سے اسے مو پھیر گئی لیلا تمہیں تو کس بات کا ہے کہ رسم سے پہلے خیزر نے تمہیں دیکھ لیا یا خیزر نے تمہیں دیکھ لیا شارف نے چنارس سے پوچھا تھا میرا مطلب ہے خیزر کو اپنے آگے پیچھے لگے دیکھ کر تم کافی انجوائے کر رہی تھی یہ تو تمہیں دیکھنے کے لئے منا جا رہا تھا مجھے پتا ہے یہ ریزن ہے تمہارا موڈ آف ہونے کا ابھی تمہارا ارادہ ہمارے دلے کو مزید تک کرنے کا تھا جو فیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہے شارف نے اس کا راز کھولا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیلا نے وہ کھلا کر کہا تھا ہاں جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں شارف نے شنار سے کہا سب ملے ہوئے ہو تم لگتا ہے دلن والی میں صرف اکیلی ہی ہوں تم سب تو اسی کے ساتھ ہو صبح میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور تم سب برات لے کے آو گے دیکھ لینا تم لیلا نے موڈ بسور کر کہا تھا نہیں لیلا میں تمہارے ساتھ ہو ماں سوما جھٹ اس کے گلے میں باہر ڈان کر بولی اور میں ابھی دیکھنا تو ہم آپ ان لڑکے والوں کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں یعنی اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھا تو وہ بے ساختہ مسکرہ دی تھی سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے جبکہ روح ایک نظر ساری انتظامات پر ڈان لی تھی کیونکہ کل نکا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی گربر ہو جب اس نے باہر اکیلے کھڑے خیزر کو دیکھا ہو وہ دولہ میاں سو جائے برنہ صبح روپ نہیں چڑے گا وہ شرار سے کہتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی جبکہ خیزر کو پریشان دیکھ کر وہ سیریس ہو گئی تھی کیا ہوا خیزر بھائی آپ پریشان دیکھ رہے ہیں نہیں بس اپنی فیملی کو یاد کر رہا تھا خیزر نے کہا آپ کی فیملی کہا ہے آپ کی فیملی وہ نے پوچھا تو وہ میری فیملی خیزر نے مسکرہ کر کہا تو وہ بھی مسکرائی تھی میں تو ہوں خیزر بھائی لیکن میرے علاوہ مار کون کون ہے یہ بتائیں وہ پوچھنے لگی تھی میری فیملی میں اب کوئی نہیں ہے روح میرے ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے ہم دو مہن بھائی تھے میرے چچا نے میری بہن کی شادی ایسے شخص سے کر دی جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور مجھے بھی میری بہن کے ساتھ بھیج دیا تھا بعد میں جائے داد میں ہمیں کوئی حصہ نہ دینا پڑے وہ آدمی دن رات میری بہن کو مار تھا پیلتہ میں اس وقت بچہ تھا جو کچھ نہیں کر سکتا تھا اتنا بے بس کہ اپنی بہن کو مار کھاتے دیکھ کر صرف روح سکتا تھا عمر کم اور وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری بہن کے یہاں بچہ ہوتے ہیں وہ مر گئی اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا گیا میں بھاک کر یہاں آ گیا خیزر نے پوچھا تو پھر اس بچے کا کیا ہوا بھائی وہ پوچھنے لگی جبکہ اس کے جواب نے خیزر کچھ بھی نہیں بول پایا وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا تھا کہ وہ بچہ روح ہے اور کوئی نہیں تم یہاں کیا کر رہی ہو میں کم سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں یعنی مچانک اس کے پیچھے سے آ کر بولا تھا میں خیزر بھائی سے باتیں کر رہی تھی دولے میں یا تم بھی سو جاؤں باقی باتیں بعد نہیں کر لینا شاید وہ اس کی آنکھیں پڑ چکا تھا تب اس کے کندے پر ہاتھ رکھا دلاسہ دینے والے انداز میں روح کو اندر لے گیا تھا جب اس کی بہن بستر پر سیسک سیسک کے مر گئی اس شخص کے کان پر جون تک نہ لی وہ کیوں اتنا بربست تھا کہ اسے بچہ نہیں پایا وہ شخص اسے اپنی پہلی بیوی کے گھر لے کے گیا تھا جو اسے دن رات مارتی پیٹی تھی کھانا نہ دیتی نوپروں کی طرح دن رات کام کرواتی اور شام کی سائے گہرے ہوتے اسے گھر سے باہر بٹھا دیتی وہ ساری رات سردی میں روتا تڑپتا بس ایک بار روح سے ملنے کی خواہش کرتا لیکن وہ ظالم عورت اسے روح کے پاس بھی نہ بٹھتنے دیتی پھر اس نے ایک دن سوچا کیوں نہ وہ یہاں سے کہیں دور جلا جائے پیسے کمائے اور پھر روح کو اپنے ساتھ لے کر ایک الگ گھر بنائے لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے پیسے تو کماری ہے لیکن اپنی روح کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہا وہ کیسے اسے کہتا کہ وہ ایک قاتل ہے ہاں وہ روح کو کبھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا مامو ایک قاتل ہے بے شک اس نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں دی تھی کسی بے گناہ کو اپنا نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن قانون کی نظروں میں وہ ایک قاتل تھا روح کی نظروں میں وہ خود کو قاتل نہیں دیکھ سکتا تھا یارم نے شادی کی تحفے میں خیزر کو بہت خوبصورت کلیر دیا تھا جس میں شادی کے بعد لیلہ اور خیزر رہنے والے تھے خیزر کی بارات وہیں سے چلی تھی جبکہ لیلہ کو یارم کی گھر سے رخصت کرنے والے تھے بارات کے آتے ہی معصومہ نے ایک اچھی بہن ہونے کا فرض نبھاتے انہیں ویلکم کیا تھا سارے مرورما ان کی چھوٹی سی بارات میں شامل تھے رکے خیزر بھائی آپ اس طرح سے اندر نہیں آسکتے ابھی تو اپنے دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے معصومہ کو اسے ایسے اندر لے جاتے دیکھ کر روح میدان میں کود دیا ارے ہاں وہ تو میں بھول ہی گئی دودھ پلائی کی رسم بھی تو ہونی ہے معصومہ نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کچن کی طرف دور لگائی اور فوراں دودھ لاکر اس کے سامنے رکھا خیزر بھائی رسم کو یوں ہے کہ پہلے آپ کو بھی جے بھلکی کرتے ہوئے اس تھالی میں پیسے رکھنے ہوگی پھر یہ دودھ کا گلاس آپ کا روح نے رسم بتائی تھی روح تم ہماری سائر پہ ہو شارج نے یاد دلایا جسے روح اگنور کر گئی تھی مجھے بلکل پیاس نہیں لگی روح مجھے یہ دودھ نہیں چاہیے خیزر نے ہری جنڈی لکھائی تھی ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے یہ دودھ تو آپ کو پینا پڑے گا روح نے فوراں گلاس ٹھاکرز کے لبوں سے لگایا جس کی وجہ سے جس کے بعد خیزر کو جے بھلکی کرنی پڑی خیزر کو لاکر حال میں مٹھایا گیا تھا جہاں مولوی اور گواہ بیٹھے تھے ان کے آنے کے فوراں بعد ہی نکاح شروع ہو گیا لیلا کو پڑے کے پیچھے رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا پڑے کے پیچھے سے بھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ برائیڈل ڈریس میں نہیں ہے اس نے بہت ہلکے کام بارا ڈریس پہنا تھا جو بہت مینطے کرنے کے بعد روح اس کے لئے لائی تھی کیونکہ شادی والے لہنگے میں تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا جس کو مدنظر رکھتے ہویا آخر روح اس کے لئے ایک سیمپل ڈریس لانے کے لئے راضی ہو گئی لیکن وہ اتنا بھی سیمپل نہ تھا لیکن وہ اتنا بھی ہیوی نہیں تھا کہ لیلا پہن نہ سکے نکاح کی رسم بہت سادگی سے کی گئی تھی اور پھر اس رسم کے بعد لیلا کو بائی سٹیک پر بٹھایا گیا تھا اور یہاں بھی خیدر جانتا تھا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا دولا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے اس نے لیلا کے ایک طرف روح اور دوسری طرف معصومہ کو بیٹھے دیکھ کر کہا اور اب آپ پر بھی یہ عذاب نازل ہو چکا ہے چلیں اپنی جیب کھالی کریں ورنہ آپ کو ہم یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے معصومہ نے کہا تھا ہمیں ایک پیسہ نہیں دے رہے فوراں روحاں سے یعنی وہ خیدر کی ٹیم میں آ کر بولا ارے یہ کیا بات ہوئی ایسے نہیں ہوتا یہ رسم ہنچے نے فوراں سے نکالیں پیسے ورنہ ہم آپ کو اپنی دولن نہیں دیں گے روح نہیں کہا تھا تم اپنی دولن رکھو اپنے پاس ہمیں نہیں چاہیے یعنی مکمل لڑائی کی مود میں بولا جس پر خیزر پریشان ہو گیا تھا اس کا بس چلے تم بارات ہی واپس لے جائے تجھے نہیں چاہیے مجھے میری دولن چاہیے یہ لوگ خیزر نے فوراں جیب سے ایک گڑی نوٹوں کی نکال کے ان کی طرف بڑھائی تھی جو ان دونوں نے خوشی خوشی تھام لی روح کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی جب سانیم اٹھ کر اس کے پیچھے گیا تھا یعنی منہ اس طرح سے جاتے ہوئے اسے دیکھ لیا بجا رہا تھا جب بچانک کسی نے اسے زور دار ٹھکا مار کر پیچھے کی طرف گسیرتا تھا تم سیری طرح سے کیوں نہیں مانتے تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی سانیم میں تمہاری جان لے لوں گا تمہاری وجہ سے ان ہاتھوں سے میں نے اپنی روح کو تکلیف دی تمہاری وجہ سے تمہارے ان تلانت کے کاغذات کی وجہ سے جو تم لے کے آئے تھے جس کی سزا میں نے اسے دیم اسے اس حد تک شرد دا اسے کیوں نہیں مانگ پایا اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمارا پیچھا ہاں وہ اسے لگتار مارتے ہوئے بول رہا تھا یعنیم میں روح سے پوچھنے جا رہا تھا کسانیموں میں بول ہی رہا تھا کہ یعنیم نے ایک زور دار مکہ اس کے موں پر جارا اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی نہیں لینا دوست بند کر آئے ہو اس شادی میں دوست بند کر رہا ہو یعنیم قاظمی کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑھے گی سالم دو سے ایک چھٹکے سے کچھ سے دور پھینک کر بولا تھا اور بینا اس کی طرف دیکھے روح کے پاس کی چند میں چلا گیا ساری رسمی آدھا ہو چکی تھی جب شارف نے کپر لانس کا شوشہ چھوڑا اور کی ضرور لیلہ کو میادان میں لے آیا لیلہ نے مسکر آ کر اس کے کتے پر ہاتھ اور قدیس پر وہ بھی مسکر آ دیا تھا آپ لوگ کیا سیٹ یہ سب دیکھنے آیا اٹھیں آپ دانس کریں اس نے اروا کو اٹھایا اور ذاتی ساریم کو اشارہ کیا ساریم مسکر آتے ہوئے اٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا اروا کا آخری مہینہ چل رہا تھا اب کبھی بھی ان کے گھر میں ننہ میں ارمان آنے والا تھا ساریم یہ آپ کے غالبے کیا ہوئے اس کا زخم دیکھ کر پوچھنے لگی ساریم نے ایک نظر یارم کی درم دیکھا جس نے اسے یہ گرف دیا تھا کچھ نہیں وہ گر گیا تھا ساریم نے جھوٹ بولتے اس کا ہاتھ اپنے گندے پر رکھا پھر شارف دو اور یارم کو بھی میادان میں لے آیا تھا اس کا ارادہ خود معصومہ سے جا کر اسے ڈانس کیلئے آفر کرنے کا تھا معصومہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکر آئی لیکن اس سے پہلے ہی ماہرہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے شارف بھئیہ کے ساتھ ڈانس کرنا ہے شارف تو مذکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ماہرہ کا ہاتھ تھام کو اسے گول گول گھومانے لگا تھا جبکہ معصومہ شونو کو اٹھائے دیرے دیرے ڈانس کر رہی تھی روح مجھے تو لگتا ہے ہمینہ آباد میں اکیلے ڈانس کرنا چاہئے فیلحال میں ماہرہ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے وہ میرے خیال میں تمہارا شونو تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے اس نے روح کا دھیان شارف اور ماہرہ کی طرف دلوایا تھا باو یارم آپ تو بہت سمارٹ ہو رہے ہیں یارم نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ شارف اور ماہرہ ایک دوسرے میں انٹرسٹیڈ ہے لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے وہ اسے دانس دیتی شونو کی طرف آئی اور ماہرہ سے اسے لینے لکھ شارف ماہرہ کا ہاتھ تھام کر شارف کو اس کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا جسے سمجھتے ہیں شارف فار ماہرہ کی طرح گیا اور اسے دانس کی آفر کی جسے ماہرہ نے قبول کر لیا تو پھر کیا سوچا تم نے میری اس بات کے بارے میں شارف جب پوچھا تھا ماہرہ جانتی تھی کہ وہ کل رات والی کچھن میں ہوئی بات کے بارے میں بات کر رہا ہے ماہرہ نے آہستگی سے اپنا سرس کی گندے پر رکھا مجھے منظور ہے شارف لیکن میرے بابا کا بدلہ پورا ہونے کے بعد ہم شادی کریں گے ماہرہ آہستگی سے بولی تھی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ماہرہ بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا وہ دینوں پر فیکٹ کپ پر لگ رہے تھے روح کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی جب اس نے یارم کی طرف دیتے اسے آنس ماری جب یارم اس کی اس ادا پر مسکر آئے بھی نہ نہ رہ سکا تھا جاری ہے دوستوں دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو پر اچھے اچھے کمنٹ لازمی کیا کریں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ